ہلو فرینڈز بیلکم بیک تو اندر ویڈیو یور اون چینل فور یو اچھا آج بیسیکلی میں آپ کو تانے جیاروں کے ریٹیننگ وال کی رینفورسمنٹ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ کیسے پروائیڈیڈ ہیں اکوارڈنگ تو ڈرائنگ پلائنٹ ٹھیک ہے سو چینل ضرور سبسکرائی کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اچھا سب سے پہلے میں بتاتے تھا ہوں زوم کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے سو آپ میری وائس پہ زیادہ کونسنٹریٹ کرو اور سازت میں جہاں پہ زوم کا پرابلم ہوگا لکھتا بھی جاؤں گا ٹھیک ہے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیس لیب کی جو ریٹیننگ وال کی بیس لیب ہے سو یہ مارے پاس ریٹیننگ وال کی بیس لیب کا ڈرائنگ ہے اس میں جو آپ نے مین رینفورسمنٹ پروائیڈ کرنی ہے وہ چھے ستر کی بار ہے سیون انچیز اس کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے سو آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس مین بار ہے یہ آپ کے پاس مین بار ہے چھے ستر کی بار ہے سیون انچیز اس کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس ہے اور یہ تھو آؤٹ جائے گی اس کے پاس ڈسٹریبوشن بار اب یہ آپ کے پاس ڈسٹریبوشن بار ہے چار ستر کی بار ہے سکس انچیز اس کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس ہے اور یہ آپ کے پاس یہ بار ہے سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹنس ہے اور یہ آپ کے پاس یہ تھرو آوٹ جا رہی ہے اس کے بعد ایکسٹر بارز ایکسٹر بارز آپ نے سیون فٹ کی لیندھ پر پروائیڈ کرنے ہیں سیون فٹ اس کی لیندھ ہوگی چھے ستر کی بار ہے چار انچ اس کا سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹنس ہے اب اس کی یہ ایکسٹر بارز دیکھ سکتے ہو اس کی لیندھ جو آپ کے پاس سیون فٹ ہے چھے ستر کی بار ہے یہ دیکھو چھے ستر کی بار ہے اور چار انچ اس کا سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹنس ہے ایک بار د بات چوتھی بات تھوان ٹھیک ہے یہ ٹھرو آؤٹ جا رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس نیچے شیر کی پروائیڈیڈ ہے جس سیٹھ سے مٹی آرہی ہے اس سیٹھ سے جو آپ نے بار رکھنی ہے مہن بار شیر کی میں وہ چھے ستر کی بار ہے ڈا مہنے اس کا سنٹر تو سنٹر دس ٹنس ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے ایل شیپ میں ٹھیک ہے یہ چھے ستر کی بار ہے اور ڈا مہنے کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس ہے اور یہ آپ کے پاس یہ تھو آؤٹ جا رہی ہے یہ تھو آؤٹ جا رہی ہے اس کے بعد اس کے یہاں پہ جو آپ نے ڈسٹیبوشن بار پروائیڈ کرنے ہیں جس سائٹ سے مٹی آ رہی ہے تین ستر کی بار ہے سکس انچز اس کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس ہے اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس تین ستر کی بار ہے اور سکس انچز سنٹر ٹو سنٹر اس کا ڈسٹیبوشن بار ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس شیر کی میں آنے والی ہے بار یہ اور یہ آپ کے پاس یہ تھوڑ جا رہی ہے دیکھ اس کے بعد آپ نے جو اوپر بار پروائیڈ کرنی ہے جو شیر کی کے اوپر جو ہے سلاب میں اس کے اوپر جو بار پروائیڈ کرنی ہے وہ آپ کے بعد چھے ستر کی بار ہے نائن انچز اس کا سنٹر دو سنٹر ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے چھے ستر کی بار ہے اور نائن انچ سنٹر دو سنٹر ڈسٹنس ہے اب یہ بار آپ کے پاس یہ پروائیڈڈ ہے چھے ستر کی بار ہے اور نائن انچز کا سنٹر دو سنٹر ڈسٹنس اب اس کی لینڈ کتنی ہے لینڈ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں اور یہ تو آؤ جا رہی ہے ٹھیک ہے سو لینڈ جو ہے اس کی جس سائٹ سے فلنگ ہونے جا رہی ہے وہ 5 فٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جس سائٹ سے ارث فلنگ ہوگی اس سائٹ سے 5 فٹ اور جو بائر کی سائٹ ہے وہاں پہ آپ کے پاس 2 فٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے 2 فٹ کی جو ہے آپ کے پاس بائر جائے گی یہاں پہ جو آپ نے مین رینفورسمنٹ پروائیڈ کرنی ہے دسٹریبیوشن وہ آپ کے پاس ہے تین سو تر کی بار ہے پانچ سنٹر تو سنٹر دسٹر ہے جو آپ کے پاس دسٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے ٹاپ پہ اور یہ آپ کے پاس سو آؤٹ یہاں پہ جائے گی جو آپ کے پاس بائر جا رہی ہے اس سائٹ پہ بھی اور جس سائٹ پہ خلنگ ہو رہی ہے اب جس سائٹ پہ آپ کے پاس جو کنٹی لیور اوپر نکل رہا ہے سلاب ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے جہاں پہ مٹی آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے چھ ستر کی بار پروائیڈ کرنی ہے مین اور ڈائی انچ اس کا سنٹر تو سنٹر دسٹنس رکھنے ہے اب یہ آپ کے پاس چھ ستر کی بار ہے اور ڈائی انچ اس کا سنٹر تو سنٹر دسٹنس ہے جس سائٹ سے مٹی آ رہی ہے اب یہ مین بار ہے ٹھیک ہے اب جس سائٹ سے مٹی نہیں ہے جس سائٹ جو اوپن ہے وہاں پہ آپ نے تین ستر کی بار رکھنی ہے کمین بار تین ستر کی اور ٹین انچ اس کا سنٹر رو سنٹر ڈسٹنس ہے اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی تین ستر کی بار ہے اور ٹین انچ سنٹر رو سنٹر ڈسٹنس ہے سو یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو آپ کے بارس یہ جو دیکھو یہاں پہ باہر جو نکلے ہوئے ہیں یہ وہی والی بارس جو آپ نے اوپر پروائیڈ کی ہیں سلابز کے جو بے سلاب ہے کے اوپر جو پروائیڈ کی ہیں یہ وہی بار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ نے ایک فٹ تین رو مپنی پروائیڈ کے لئے آپ نے آگے رسیسی وال پروائیڈ کی نہیں ہے سلابز کے بار دیا آپ کے پاس یہاں پہ یہ کنسٹرکٹیڈ ہے یہ یہاں پہ یہ تو آ یا رہی ہے وہاں بائیڈ ہے 我مپر سے پروائیڈ تک یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہاں سے اوپوار تک جارشی ہے یہ آپ کے پاس RCC جو آپ کے پاس وال آئی گیا 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 بیس لیپ کے بعد سو بیسکلی یہاں پہ اس ٹھیکے سے رینفورسمنٹ پروائیڈ کریں اکارڈنگ تو ڈرائنگ پلائن اب میں اس تک ہی شورٹ شورٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیوں دکھاتا ہوں شورٹ شورٹ ویڈیو اس ویڈیو اس ویسے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا پریکٹیکل نالیج بڑھے آپ لوگوں کو سائیڈ کے ایک قسم کے ایکسپیرینس ہو جائے ٹھیک ہے سو اس ویسے میں آپ کو یہ شورٹ شورٹ ویڈیوز دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا نالیج بڑھے سو چاہے ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ اس ویڈیو سلی ایڈیڈ کو سمجھنا آ رہی ہے نیچے کمنٹ کرو میں سوال کرنے کی کوشش کروں گا سو سٹے ٹیون با بائی نیکس ویڈیو میں